الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادہ اللہزی نستفا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکہ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی في الکلام المجید والفرقان الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْعَدْدَ يَلِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ اللہم سَلِّي وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى ذَاتِ الْمُحْمَدِيَّةِ وَالْعَالِ عَدَدَ خَلْقِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنِ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ وَيَا قَيُّمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغْيسِ محزز و محترم سامین عزیبکار رب العزت کے فضل سے اور اس کے قرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالینِ مقدسہ کے توصل سے قرآنِ حکیم فرقانِ حمید کی آیاءِ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے رب زلجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلقِ کائنات ہمیں صحیح معنو میں حق سننے حق سمجھنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے انسان کی بہت خوبصورت تخلیق فرمائی اور پھر اس کے لیے اس کی خوبصورتی کو ہی برقرار رکھنے کے لیے اور اسی خوبصورتی کے ساتھ اس کائناتِ اردی کے امتحانات سے گزرنے کے بعد پھر اس کے پاس لوٹ جانائے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں ساتھ ساتھ بیجے اور ان پیغمبروں کی تعلیمات اپنے اپنے وقت اپنے اپنے زمانے اپنے اپنی قوم اپنے قبیلوں اور شہروں اور زبانوں کے ساتھ وابستہ رکھے اور کامیابی کے جتنے بھی ذابطے ہیں وہ پروردگار عالم نے اس انسان کو وحیع الہی کے ذریعے پہنچائے اور ناکامی کی جو راہیں تھی وہ کھول کر واضح کر کے رکھ دی کہ یہ کامیابی کی راہ ہے اور یہ ناکامی کی راہ ہے یہ اچھی راہ ہے اور یہ بری راہ ہے یہ بلندی کی طرف جاتی ہے اور یہ پستی کی طرف جاتی یہ اس طرف ایک راہ عزت کے مقام تک لے جاتی ہے اور دوسری راہ ذلت کے مقام تک پہنچا دیتی تو عزت کا مقام اور ذلت کا مقام نیکی اور بدی اچھائی اور برائی نفع اور نقصان قامیابی اور ناکامی کھول کھول کر واضح کر دیا پروردگاری عالم نے اور پھر اس انسان کو وہ تمام صلاحیتیں عطا فرما دی جو ان راہوں پہ جانے کے لیے ضروری تھی اس میں سے پہلی اور خوبصورت اور مضبوط راہ ہے علم چونکہ علم کے بغیر انسان کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی علم کے بغیر انسان کسی وقت بھی اور کسی لمحے بھی نیکی اور بدی میں پہچان نہیں کر سکتا اس علم میں کچھ ماضی کے تجربات ہوتے ہیں اور کچھ حال میں واقعات ہوتے ہیں اور کچھ مستقبل کے بیانات ہوتے ہیں یعنی ماضی حال اور مستقبل دیکھئے ایک ہے خالق اس کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے نہ مستقبل ہے اور ایک ہے مخلوق اس کا ماضی بھی ہے اس کا حال بھی ہے اور اس کا مستقبل بھی ہے غور سے اس بات کو ذہن نشین رکھئے ماضی کے کامیاب لوگوں کے تجربات اور حال کے بہترین لوگوں کے اخلاقیات اور مستقبل کے کامیابی کے آثار رجحانات یہ تینوں چیزیں اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول اللہ کا نبی لے کے آتا ہے معنی کیا ہوا کہ اللہ کے نبی پہ ماضی کا علم بھی حال کا علم بھی اور مستقبل کا علم بھی اللہ کشادہ کر دیتا مستقبل کی پیشنگوئیاں اور مستقبل کے واقعات جنت میں مستقبل میں ہم نے جانا ہے اور وہ ہماری نگاہ سے مستور ہے اور وہ غیب ہے وہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہے اور وہ غیب ہے کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ یہ مستقبل کے ساتھ اور وہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہے اور وہ غیب ہے قبر میں کیا معاملات ہوں گے ہمارے ساتھ وہ مستقبل کا علم ہے اور وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور وہ غیب ہے جنت میں کیا انامات ملیں گے ہمیں وہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ غیب ہے ہماری نگاہوں سے جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور وہ غیب ہے ہماری نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہے اس کو ہم نہیں جانتے ہیں کتنی نسلیں ہماری ہدایت پہ ہوں گی اور ہدایت پرہیں گی مستقبل میں ہے ہماری نگاہوں سے غیب ہم نہیں جانتے ہیں مگر پیغمبر میں اور رسول میں اور نبی میں اور ایک امتی میں فرق یہ ہے کہ جہاں تک پیغمبر کی نگاہ دیکھتی ہے وہاں تک امتی کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی ہے میں اگر کہوں کہ اللہ غیب جانتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی چونکہ اس کے سامنے غیب ہے ہی کچھ نہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی میں کہوں کہ اللہ غیبات کا عالم ہے کل کی بات اللہ جانتا ہے اس کے سامنے کل ہی نہیں ہے تو وہ کل کی بات کیا ہوگی اس کے سامنے کل بھی آج ہے چونکہ اگر وہ شے حاضر نہیں ہے تو وہ خود حاضر ہے توجہ دیجئے میری بات کو غور سے سنیے جس کو ہم کہتے ہیں مغیبات کہ علم غیب کل کی بات اگر میں کہوں کہ یہ اللہ جانتا ہے تو میں نے بہت بڑی غلط بات کی ہے یہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جی غیب وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہوں سے بھی کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں جی تو سمجھئے ایک چیز غیب ہے جو میرے لئے ہے اور پیر صاحب کے لئے نہیں ایک چیز غیب ہے ان کے لئے ہے میرے لئے وہ نہیں ہے ان پہاڑوں کے اندر کیا ہے ان پتھروں کے اندر کیا خصائص ہیں ان کے اندر کیا کیا مادنیات ہیں ان کے اندر کیا کیا مادن ہیں ان کے اندر کیا کیا خزائن ہیں یہ ایک ڈاکٹر کی نگاہ سے تو پوشیدہ ہے مگر ایک جیو اس شخص کے سامنے جس جو پہاڑوں پہ ہی تحقیق کر رہا ہے اس کے سامنے یہ پوشیدہ نہیں ہے وہ جان سکتا ہے کہ اس پتھر میں کیا ہے اس پہاڑ میں کیا ہے چونکہ اللہ خود دعوت دیتا ہے کہ تمہارے کچھ پہاڑ میں نے کالے بنائے کچھ سرخ بنائے کچھ سفید بنائے اور تم پہ چھوڑ دیا کہ یہ جو کالے ہیں میں نے ان کے اندر تمہارے لئے کیا رکھا اور یہ جو سفید ہیں میں نے ان کے اندر تمہارے لئے ان کے اندر کیا رکھا ہے اور یہ جو سرخ پہاڑ ہیں ان کے اندر یہ جو خوشک ہیں ان میں میں نے تمہارے لئے کیا پوشیدہ رکھا ہے اور یہ جو سر سبز ہیں ان کے اندر میں نے تمہارے لئے کیا پوشیدہ رکھا ہے تم معلوم کیا ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان سارے پہاڑوں میں میں نے تخلیق کر دیا اور کچھ خزانے چھپا دیئے ہیں تمہارے لئے وہ اگر ایک وقت ہی میں میں سب کو آگاہ کر دیتا تو پہلے لے جاتے پچھلے رہ جائے پہلے لے جاتے اور پچھلے میں وقت کے ساتھ ساتھ کھولتا رہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ کشادہ کرتا رہتا ہوں پہاڑوں میں کچھ چیزیں جو پچھلوں کی ضرورت تھی وہ ان کے لئے کھولی ہیں جو تمہارے لئے تھی وہ تمہارے لئے ہیں میں نے پچھلوں پہ کوئی لیتھیم کے راز کشادہ نہیں کیے پچھلوں پہ میں نے کوئی اور چیزیں جو آئٹم اور میزل سے تعلق رکھتی ہیں میں نے ان پہ نہیں کشادہ کی ان کے لئے میں نے بارود کھول دیا کہ اس کی ایک طاقت ہے اس سے تم استعمال کرتے رہو اپنی ضرورت کے مطابق اگلے آئیں گے اگلا ماحول ہوگا اگلی جدت ہوگی اگلی قفت ہوگی تو وہ اس کو استعمال کریں گے سائنس جہاں اب پہنچی ہے سو سال بعد اس سے بھی آگے ہوگی توجہ دیجئے میں بھی کہ سو سال کے بعد ہم سواری ہی کے موتاج نہ رہیں سو سال کے بعد شاید ہم فاصلے کو اور سمیٹ لیں جیسے لیے دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے میں بھی کہ سو سال کے بعد چونکہ یہ انسان بہت بڑی مخلوق ہے اور بہت بڑا عظیم ہے ان انسانوں میں سے ہی کچھ انسان بہت عظیم ہے سبحان اللہ گور کرنے کے قابل ہے یہ سب برابر نہیں یہ سب برابر نہیں لہذا فساد تب شروع ہوتا ہے جب تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب برابر ہے لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے گھوڑے الگ بنائے گھوڑے الگ بنائے دودھ لینے والی مخلوق الگ بنائی ہے حفاظت کرنے والی مخلوق الگ بنائی ہے سواری والی مخلوق الگ بنائی ہے تم اگر کہتے ہو کہ ہیوانات سب برابر ہیں تو تم پھر بکری کی بجائے گھوڑے کو کیوں نہیں کھاتے تم پھر مرگے کی بجائے کتے کو روز کیوں نہیں کرتے سنو توجہ دیئے اور اگر تم اس طرح کروگے کسی ہدایت کے بغیر تو وہ خسلتیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی جو تم کھاؤگے جو تم کھاتے ہو وہی ہوتے ہو جو کھاتے ہو اسی سے جو کھاتے ہو اسی سے کچھ تمہاری اقل بنتی ہے کچھ شعور بنتا کچھ فہم بنتی ہے کچھ ادراک بنتا کچھ تمہارے اندر نیکی بنتی ہے کچھ بدی بنتی ہے کچھ شرم بنتی ہے حیاء بنتی ہے کچھ بے شرمی بنتی ہے بے غیرتی بنتی ہے توجہ دیجئے تم جو کھاتے ہو اسی غذا کے اثرات تمہارے اوپر ہوتے ہیں توجہ دیجئے تو پروردگارِ عالم ماضی حال اور مستقبل ماضی کے واقعات قرآن میں بیان کیے بائبل میں بھی بیان کیے اول ٹیسٹامیٹ میں بھی نیو ٹیسٹامیٹ میں بھی تورات زبور ہر ایک میں کچھ ماضی کے حکایات بیان کیے کچھ حال کے بیان کیا اور کچھ مستقبل بھی بیان کیا اور سارا ماضی سارا حال اور سارا مستقبل جمع کر کے کتابی صورت میں وحی الہی کی صورت میں محمد عربی کو دیا اور سارے پچھلوں کے تجربات اور سارے پچھلوں کے علوم اور ساری پچھلوں کی خصوصیات جمع کر کے صاحب قرآن محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جمع کر کے عطا کر دیں قیمتی ترین بلند ترین عظیم ترین پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب قرآن حکیب اور بہترین امت امت محمدیہ کو قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کا سمجھنے کا دیکھنے کا پرکھنے کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے ہر شخص کی سوچ بھی ایک جیسی آپ اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میری گفتگو سننے ہوتے ہیں ہر وہ شخص جن کی علمی سطح کمزور ہے کم ہے میرے برابر ہے میرے سے بلند ہے ہر ایک سننے والا الگ الگ سوچ رکھتا ہے الگ نظریہ رکھتا ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ آلہ علم والے جن کا علم مجھ سے زیادہ ہے ان کو بھی میری سوچ کے تابع ہو جانا چاہیے تو یہ میری ہماکت ہے یہ میری غلطی ہے یہ اعتراف نہیں ہے اعتراف یہ ہے کہ جو میری سوچ سے میری سطح علمی سے اور میری فکر سے اور میری شعور سے بلند تر ہیں میں یہ نہ سمجھوں کہ وہ میری اعتباہ کرنے لگ جائیں مجھے ان کی اعتباہ کی طرف بڑھنا چاہیے اعتراف کرنا چاہیے فساد انکار سے پیدا ہوتا ہے اعتراف سے نہیں پیدا ہوتا فساد کس چیز سے پیدا ہوتا ہے انکار سے اعتراف سے پیدا دوسروں کی سلاحیتوں سے جب تم مسلسل انکار کرتے چلے جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناہلیت کو تم اپنے اندر داخل کرتے چلے جاؤ گے اور ہماکت کو اپنے اوپر سوار کرتے چلے جاؤ گے بہترین کامیابی کی راز دوسروں کی سلاحیتوں کو تشلیم کرنا ہے دوسروں کی علم کو تشلیم کرنا ہے اور اپنی کمزوری کو ان کے علم سے روشن کرنا ہے بہترین سلاحیتیں دوسروں کے تقوی سے استفادہ کرنا ہے اور اپنی معصیت کو دوسروں کے تقوی کے ذریعے سے بدلنا ہے خرابی یہاں ہے جب میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بار میں سب سے زیادہ متقی میں ہوں دنیا بار میں سب سے زیادہ علم میں رکھتا ہوں دنیا بار میں سب سے بہترین دانشور میں ہوں تو یہ میں اس کو عالی انسانیت کے درجے سے گرا کر بکرے کی سطح پہ لے اکتی انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی طرف سے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رحمان کی طرف سے ہیں اور نفس نفس انسانی یہ شیطان کی سمت بھی جاتا ہے اور رحمان کی سمت بھی جانتا ہے جب یہ شیطان کی سمت میں بڑے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے غصہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے اور غصہ اتنی محلک اور بدترین چیز ہے جو عقل انسانی کو ختم کر دیتی ہے غصہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے کہ آپ دوسرے کی ہر بات کو سننے سے پہلے ہی یا سننے تک ہی رائے کوئی قائم کر لیں اور اس کی بات کو پہ آگ بھگولہ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ کس کی طرف سے ہے تکبر یہ شیطان کی طرف سے غرور یہ شیطان کی طرف سے خود پسندی یہ شیطان کی طرف سے ہے خود نگری یہ شیطان کی طرف سے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں غصہ بھی تکبر بھی غرور بھی بڑھائی بھی خود پسندی بھی خود نگری اپنے آپ کو دیکھنا بھی یہ سب چیزیں کس کی طرف سے ہیں شیطان کی طرف سے شہوات بدکاریاں زناکاریاں حرمکاریاں چوری رشوت لوٹ مار دغہ بازی فریبکاری مکاری یہ سب چیزیں کس کی طرف سے ہیں نفس کی طرف سے اب آپ کہیں گے کہ نفس اور شیطان کے اندر تو ہمیں ارز کر رہا ہوں کہ میری روح اور میری جان یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار سمجھایا تھا کہ روح اور چیز ہوتی ہے جان اور چیز ہوتی ہے تمام چریند پرند ہیوانات کے اندر جان ہے روح نہیں ہے یہ مت سمجھو کہ وہ کھاتے ہیں روح سے کھاتے ہیں پیتے ہیں روح سے پیتے ہیں روح ہے تب پیتے ہیں نہیں جان سے ہر وہ شخص جس کے اندر صرف کھانا صرف پینا صرف سونا صرف نسل اور وقت ضرورت سینگ مار دینا چھین لینا دوسرے کے آگے سے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہیوانیت کی خصائل سے یہ مت سمجھو کہ تم چل رہے ہو پھر رہے ہو گھر بنا رہے ہو بچے پیدا کر رہے ہو تو ہم مکمل انسان ہیں آدمی کو انسان بننے کے لیے بڑی دیر لگتی ہے اس سطح پہ ہم سب آدم ہیں رہ میٹی دیر لے جیسے مٹی کئی ٹن زمین سے نکلے گی مختلف پراسط سے ہو کر لوہا بنے گی پھر وہ مختلف پراسط سے ہو کر آگے بڑھتے بڑھتے فولات بنے گی پھر انس کو کئی مراحل سے گزرنے کے بعد جا کے میزائل حاصل ہوگا یا تلوار بنے گی کہ وہ زمین سے نکلتے ہی میزائل ہوں گے تو پھر تلو میزائل ساروں کے پاس ہوتے یہ راہ میٹی ریل ہے یہ چلتے پھرتے انسان نفس نفس سے انسانی روح انسانی روح اور بدن کے تعلق سے ایک درمیانی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں نفس اگر وہ ان چیزوں کی طرف جائے جن کا میں نے بیان کیا تو اس کا تعلق شیطان سے ہے اور اگر ان چیزوں کی طرف جائے جن کو میں بیان کر دیا ان کا تعلق حیوان سے ہے اور اگر ان کی چیزوں کی طرف جائے جن کو میں بیان کرنے لگا ہوں تو ان کا تعلق رحمان سے ہے یہ آئینہ ہے جو رسول دکھاتا ہے اور یہ رسول یہ آئینہ اس وقت تک نہیں دکھا سبتا جب تک لو ماضی حال اور مستقبل کا علم نہ رکھتا ہو اور اللہ کے سامنے غیب ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ غیب میرے تمہارے رسول و نبیوں کے لئے ہے اور یہ غیب رب جس پہ چاہتا ہے کھول دیتا ہے وہ اپنے غیب پر ہر کے ہمیں کو نہیں مسلط کرتا وہ پسندیدہ خسلت رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے اپنے خزائن پہ اطلاع دے دیتا ہے مگر اطلاع اس وقت کرتا ہے جب اس کی اپنی ساری کی ساری خواہشات کو مٹا دیتا ہے اسراری الہی رب اس پہ کھولتا ہے جس پہ اس کی اپنی ساری ضروریات کو خواہشات کو مٹا دیتا ہے جب اس کے پاس خزائن کے دھیر ہوں مگر اسے محل کی کوئی خواہش نہ ہو جب اس کے پاس خزائن کے دھیر ہوں مگر اس کو جدید سے جدید تر سواری کی کوئی خواہش نہ ہو جب اس کے پاس خزائن کے امبار لگے ہوئے ہوں اور خود وہ بان کی چٹائی پہ رہ رہا ہو جب اس کے پاس خزائن کے امبار لگے ہوئے ہوں اور خود وہ کھجور کھا رہا ہو جب اس کے پاس خزائن کے امبار لگے ہوئے ہوں اور خود وہ پیاس اور پیاس اور پیاس اس میں اپنے آپ کو پیچھے بڑھا رہا اللہ جب دیتا ہے پہلے خود اس کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جب جس چیز کو وہ آپ نے لیے اچھا نہیں سمجھتا اس کو دوسرے کے لیے کیسے اچھا سمجھیں اب آپ سمجھ لیے اس چیز کو غور کر دیجئے آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ولی اللہ وہ ہے جو بڑی ٹھاٹ باٹ اور آن بان سے رہ رہا ہے رسول وہ ہے جو اس سے بھی اوپر سپر رہ رہا مگر ہر وہ شخص جس کو اللہ نے اپنے خزائن سے آگا کیا جس کو اپنے اسرار سے آگا کیا جس کو اپنے رازوں سے آگا کیا اس کے ہاتھ میں جو کی خوشک روٹی دے کہ یہ کھائے گا تو تب اسرار دے گا ہر وہ شخص جس کو اللہ نے اپنے اسرار پہ آگا کیا اس کا ڈھکارنے سے علک کر دیا کہ زبان کو بند رکھے گا اور خاموش رہے گا تو ہم اپنے اسرار تجھے دکھائیں گے جب دوسروں کو جب دوسروں کے عیوب جب دوسروں کے عیب جب دوسروں کے عیب تو دیکھے گا مگر ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا تو ہم تمہیں اپنے اسرار دکھائیں گے جب دوسروں کی غلطیاں تو دیکھے گا انہیں معاف کرے گا تو ہم اپنے اسرار پہ تمہیں آگا کر دیں گے چونکہ تمہیں پھر میری صفات سے متصف ہونا پڑے گا تخلقو بے اخلاق اللہ اپنے آپ کو خدائی خلق سے آشنا کر لو وہ دیکھ رہا ہے مگر کسی سے چھیڑ نہیں رہا ہر ایک کو وقت دے رہا ہے اور محلت دے رہا ہے ہر ایک کو نبی بھیج بھیج کے آگا کر رہا ہے رسول بھیج بھیج کے آگا کر رہا ہے نبیوں اور رسولوں کے متبعین بھیج بھیج کے آگا کر رہا ہے بتا رہا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ درست ہے یہ غلط ہے یہ راستہ تھی کمیابی کی طرف ہے یہ ناکامی اب یہ تھی بنیاد جو میں نے اپنے گفتگو کی آپ کے سامنے رکھی اس میں میں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں وہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے پہلی چیز میں نے یہ بیان کی کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے خالق کے سامنے کوئی بھی شہ غیب میں اگر یہ کہوں کہ غیب اللہ جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس سے بھی غیب ہیں جن کو وہ جانتا نہیں یہ سب کچھ غیب مخلوق کے لیے ہے اور مخلوق میں سے وَاللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشْحَا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِیبْ کچھ کو کوشش کرا کے مجہدے میں رکھ کے ریاضت میں ڈال کے ان کے اوپر بھی کھول دیتا ہے ان اسرار کو اور یہ راز اور اسرار ان پہ کشت کشادہ ہوتے ہیں وہ راز کیا ہیں پرانے مقدس میں جو میں امٹیز کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے کہ میرا رب مجھے بھی توفیق دے کہ انسان کے پاس میں کہوں کہ قیامت میری قیامت مسلسل میرے ساتھ جا رہی ہے مجھے قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ قیامت ہوگا تو دیکھا جائے گا میں کہوں گا موت میں ہر روز مرتا ہوں مجھے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ سمجھ گئے میری ہر شہ پہ روز موت آ رہی ہے اور موت کس کو کہتے ہیں ہر روز ہر روز نشانات اس کے بیرے سامنے آ رہے ہیں یہ بال بیرے پہلے سیاہ تھے سیاہی پہ موت آئی سفیدی آ گئے بدل گیا سارا جہان بدل گیا یہ دانت میرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے اور ان کے اندر سے زبردست قسم کی خوبصورتی اور چمک پردی تھی یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوئے یہ ان کی خوبصورتی ان کی صحت آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوگی اور یہ پہلے آہستہ 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 pillars یہ میری آنکھ سیکس بائی سیکس تھی بہت دور تک دیکھتی تھی پہلے قریب بھی بہت اچھا دیکھتی تھی اس پہ بھی موت لمحہ بلمحہ رہی ہے اب مجھے یہ لگا نہ پڑا کیونکہ اس کی موت نے مجھے ایک آنکھ میری آنکھ بھی لمحہ بلمحہ مر رہی ہے یہ میرے کان بڑی بہترین طریقے سے سن رہے تھے مگر لمحہ بلمحہ ان کی قوت سمات کم ہونا شروع ہو گئی موت کے راستے پہ یہ سفر کرنا شروع کر دیا انہوں نے یہ میرے آساب یہ میرا دل یہ میرے گردے یہ میری آسابی طاقت بہت زبردست تھی کہ میں باہر دیکھا کرتا تھا بدن کی مجھے پرواہی نہیں ہوتی تھی نہ کبھی اس میں دد نہ کبھی اس میں تکلیف نہ کبھی اس میں کوئش ہے جب تک اندر میرا ٹوٹا ہوا نہیں تھا میں دوسروں کو دیکھا کرتا تھا لیکن جب میرے گردے متاثر ہونا شروع ہوئے مجھے اندر دیکھنا پڑا جب میرا دل دھڑکنے کی رفتار کم و سوس ہوئی مجھے اندر دیکھنا پڑا جب میرے آساب کمزوری کی طرف پڑے میرے خون کی گردشہ روانی کم ہوئی مجھے اندر دیکھنا پڑا میں دوسروں کی بالوں کی سیاہی اور خوبصورتی کو دیکھتا تھا جب آہستہ آہستہ میری سیاہی دلنے لگی اور سفیدی آنے لگی اس کے اندر جی رونک ختم ہونے لگی پھر مجھے اپنا آپ دیکھنا پڑا رب اور نبی سب کے سب یہ کہتے ہیں بعد میں جو اپنے آپ کو دیکھنا ہے پہلے ہی کیوں نہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے پہلے ہی اپنے آپ کو دیکھو پہلے ہی اپنے اندر دیکھو پہلے ہی اپنے آسحاب کو دیکھو پہلے ہی اپنی بدلتی صورت کو دیکھو پہلے ہی ڈلتی قوت کو دیکھو پہلے ہی اپنے کم ہوتی سماعت کو دیکھتے چلے جاؤ کہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی رب کہتا ہے اگر تو اپنی سماعت پہ پہلے ہی نظر کر لے گا کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی مجھے قسم ہے میری عزت کی تیری سماعت اتنی تیز کر دوں گا کہ زمین کے نیچے بھی جدے دفن کر دیا جائے تو عرض پہ چلتے جبریل کے قدموں کی آہٹ بھی سنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سنو لوگو ہم بعد میں ادھر جاتے ہیں جدر پہلے جانا تھا اس سماعت کا پہلے ہی ہم سنتے کہ یہ کسی کی دیو ہی ہے اور اس کو میں نے اس طرح استعمال کرنا ہے جس طرح اس نے کہا ہوا ہے تو یہ روز بروز کم ہونے کی بجائے تیز ہوتی اور یہ اتنی ہی تیز ہوتی جس کی اگزمپلز اور مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں جب کشش سکل کی اگزمپل اور مثال آپ دیتے ہیں کہ نیوٹن نیوٹن سیب گرا اور اس نے کشش سکل کا نظریہ دریافت کر لیا کہ نیچے گر رہا ہے یہ اوپر کو کیوں نہیں جا رہا مگو اس نے ایک چیز دیکھی کہ وہ نیچے آ رہی ہے تو اسے دریافت ہو گیا اس کو کشش سکل کا نظریہ اگزمپل کے ذریعے اس کو معظوم ہو گیا میرے سامنے بھی اس طرح کی اگزمپلز موجود تھی سیدنا فاروق آزم کی کہ سننے کا فاصلہ بہت قریب سے ہوتا ہے مگر حیرت کی بات تھی دیکھنے کی قوت قریب تک وہاں تک کام کرتی ہے مگر مجھ سے پہلے ایک آنکھ ایسی تھی جو بغیر کسی دور بین کے مدینے سے شام میں دیکھ رہی تو میں اگزمپل کوٹ کرتا ہوں اس سیدنا فاروق آزم کی کہ مدینے میں تھا شام میں دیکھ رہا تھا کوئی پہاڑی اس کے آگے رکاوٹ نہیں بنی کوئی دوری اس کے آگے رکاوٹ نہیں بنی معلوم کیا ہوا کچھ آنکھیں ایسی ہیں جو باہر دیکھنے کی بجائے اندر دیکھتی رہتی ہیں تو پھر اندر والا مٹتا ہے تو باہر ہر طرف تجلہ تیری ذات کا سو بسو ہے جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے سو میری جان گھور کرو گھور کرو لوٹو اپنے رب کی طرف چھوڑو دلازاری کو چھوڑو نفاق کو چھوڑو حرز کو چھوڑو تمہ کو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مخلوق کے دروازوں کی دریوزہ گری کرواتی ہے اور پکڑو خالق کو پکڑو اس کے نبیوں کو اس کی کتاب کو اس کی تعلیمات کو جو ہر دروازہ چھوڑاتی ہے اور اپنا بادشاہ بناتی ہے فقیر اس لیے بادشاہ ہوتے ہیں بادشاہ کون ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت جس نے اپنی خواہشات کو دوسروں کی ضروریات کے تابے نہ کر لیا ہو وہ بادشاہ وہی ہے گنات انسان کو بادشاہ بناتی ہے مجھے اگر ایک چوپاتی خوشک اپنی زندگی کو درست رکھنے کے لیے مل رہی ہے تو مجھے دوسروں کے مرغ مسلم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں بڑھوں گا تو سر سے پہلے وہ میرے ضمیر کو خریدے گا اس کے بعد میری عزت کو خریدے گا اس کے بعد میری خیرت کا سودا کرے گا اور اس کے بعد میری زندگی کا سودا کرے گا دوسروں کو دیتے ہو سب کچھ خالق سے کیوں نہیں لیتے جو تم سے لیتا کچھ نہیں دیتا ہی دیتا جا رہا ہے دیتا ہی دیتا جا رہا ہے لوگوں نبیوں کی راہیں اپناو نبی نہ بابی تھے نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے نہ سلفی تھے نہ کوئی اور بلا تھے نبی نبی تھے جس صرف اللہ کے دروازے پہ ہوتے تھے پھر نبی کے غلام وہ تھے جو نبی کے دروازے پہ بیٹھ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو براہ راست اللہ کے دروازے پہ نہیں جا سکتا جب تک تو نبی کے دروازے پہ نہ بیٹھ گئے چونکہ نبی کا دروازہ ہی خدا کی طرف کھلتا ہے کسی اور کا دروازہ اللہ کی طرف نہیں کھلتا تو سنو بس اب قرآن سناتا ہوں آپ قرآن مقدس نے کہا وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْأَرْدَى يَرِسُحَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ہم نے جو آئین ہے صلاحیت کا جو قانون ہے صلاحیت کا اس کی تفصیل دینے کے بعد ہم نے زبور میں لکھ لیا تھا کیا کہ زمین کے وارث میرے صالح العمال بندے ہوں گے زمین کے وارث میرے صالح العمال بندے اب تھوڑی سی غلطی لگ گئی ہمیں صالح کا مصدر ہے صلاحیت صالح کا مصدر کیا ہے صلاحیت صلاحیت یعنی ایسے عمال جو زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کرے ایسے عمال جو زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کرے صالح عمال کو سمجھنے میں ہم نے غلطی کی ہم نے سمجھا کہ صالح عمال دنیا سے کٹ جانا ہے مگر صالح عمال دنیا سے کٹنا نہیں دنیا کو ترک کرنا ہے آپ سمجھ گئے صالحیت دنیا سے کٹنا یہ نہیں کہ تو کمائی چھوڑ دے صالح عمال کا مطلب یہ ہے کہ تو کما اور چند بھوکوں کو پال تو کما اگر تیرے اندر صلاحیت آگئی ہے تو چند بیواؤں کی رکھوالی دیکھوال کر تو کما اور چند جاہنوں کو علم سکھا تو شیر بن تاکہ تو شکار کرے اور جنگلی نومڑیاں کھائیں آپ سمجھ رہے میری بات کو یہ ہے قوت صلاحیت پیدا کر صلاحیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے میری جان یہ ہے میری یاد کی بات صلاحیت علم سے پیدا صلاحیت کس سے پیدا ہوتی ہے علم سے جہالت ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے جہالت تجھے تیرے دماغ کو استعمال نہیں کرنے دیتی وہ تیرے ہاتھ کو استعمال کرتی ہے تو اس ہاتھ کو کب تک استعمال کرے گا جہالت تیری کمر کو استعمال کرتی ہے اس کو کب تک سیدھا رکھے گا جہالت تیرے وجود کو استعمال کرتی ہے تو اس کو کب تک استعمال کرے گا علم تیری روح کو استعمال کرے گا تیری عقل کو استعمال کرے گا تیری شعور کو استعمال کرے گا جسم کو جتنا استعمال کرے گا اگر اس کے مطابق دنیا میں کوئی ایسے حکمران آگے جو تمہارا کھانا اور لکمہ چھین لیں گے تو پھر تیری بدنی صلاحیت اور طاقت اس کا قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا تیرے مینڈرل ہی نہیں پورے ہوں گے تیری ویٹامنج ہی نہیں پوری ہوں گی تیرے اندر کوئی لکمہ ہی ایسا کھانا نہیں جا سکے گا جس کے تُو جسم کو استعمال کر سکے گا پھر تُو ایسی چیز کا استعمال کر جو پئے ام مسلسل تجھے خضا دیتی رہے اور وہ ہے تیری روح اور وہ ہے تیرا دماغ اور وہ ہے تیری اقل اور تیرا شعور قرآن مقدس نے کہا کہ ہم نے لکھ دیا ہوا ہے یہ اصول کہ اس زمین کے بارے صلاحیت والے ہی لوگ اب میں آپ سے پوچھ کروں اگر اس کا مانا اور اس کا مفہوم ہم صلاحیت نہ کریں تو میں یہ کہوں کہ اس زمین کے وارش سارے نمازی ہوں گے وہ مسجد سے نکلیں گے تو وارش ہوں گے مسجد سے نکلیں گے تو وراست اس کائنات کے والک سارے پیر ہوں گے وہ گردیوں سے اٹھیں گے تو وارش ہوں گے اس کائنات کے وارش سارے کے سارے روزہ دار ہوں گے روزہ رکھ رکھ کے ان کے اندر کچھ جان باقی رہے گی تو وارش ہوں گے کیا مطلب ہوا اس کا اس زمین کے وارش کون لوگ ہیں اس زمین کے وارش وہ ہیں جنہوں نے علم سے اپنی اکل کو روشن کر لیا اس زمین کے وارش وہ ہیں جنہوں نے تقوی سے اپنے دل کو روشن کر لیا اس زمین کے وارش وہ ہیں جنہوں نے بدکاریوں سے بچ کر اپنے جسم کو صلاحیت مالا بنا لیا اور بیمالوں سے دور ہو گئے آپ سمجھ گئے میری بات میں بڑی سادہ بات کرتا ہوں اس کے اندر منطق نہیں ہے اور اس کے اندر فلزوہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے صالحیت یہ ہے کہ تو نمازی بھی رہے مگر غازی بھی رہے تو نمازی بھی رہے اور غازی بھی رہے صالحیت یہ ہے کہ تو روزہ دار بھی رہے اور مجاہد بھی رہے صالحیت یہ ہے روزہ دار بھی رہے چونکہ روزہ مجاہدے کے لیے ہے تو روزہ دار بھی رہے اور مجاہد بھی رہے صالحیت یہ ہے کہ تو خود بھی کمائے اچھا کھائے اچھا پہنے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور دوسروں کو بھی پھلائے یہ ہے صلاحیت تو میرے دوستو مسلمانوں نے بہت بڑی غلطیاں کیے اور بہت بڑی غلطیاں چونکہ ان کو راہ راست پہ لگانے والے لوگ ستھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع نہیں کرتے کہ جس طرح ہر چیز سے کٹ کر گھر میں بیٹھ رہنا یہ اگر عبادت ہے تو گھر میں ماں اور باپ کی خدمت کرنا یہ بھی تو عبادت ہے گھر میں گھر والوں کے ساتھ محبت اور اطاعت اور پیار سے رہنا یہ بھی تو عبادت ہے ہم وہ عبادتیں کرتے ہیں جو ہمارا نفس چاہتا ہے اور وہ عبادتیں نہیں کرتے جو خدا اور اس کا رسول چاہتا ہے تو گویا ہم نے نفس کو خدا بنایا اللہ اور اس کے رسول کو خدا وہ نہیں مانا اور رسول کو رسول نہیں مانا اب سبجھئے میں نے یہ جو چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دیئے ہیں پہلی چیز اس میں سے قرآن مقدس نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہے اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے علم پہلی چیز کیا ہے سلاحیت کے لیے پہلی چیز کیا ہے علم علم دو رخ پہ جاتا ہے علم کے لیے دو راہیں کشادہ ہوتی ہیں ایک راہ مادیت کی اور ایک راہ روحانیت کی ایک راہ عالم شہادہ کی ایک راہ عالم الغیب کی توجہ دیجئے میری بات کی طرف اگر وہ راہ تو اپنائے گا جس میں مادہ مسخر ہوگا تو اللہ کے عرش کے نیچے نیچے سارا مادہ ہے گویا تو زمین سے اوپر بھی اٹھ جائے گا تو کئی عرشوں کو کھنگا لے گا تو کئی عرشوں کو کھنگا لے گا یہ سارے سیارے اور ستارے جو مجسم ہیں یہ تیرے قدموں کے نیچے ہوں گے یہ تیرے علم کی بوسط کے مقابل ہیں تو عقل کو روشن کرتا چلا جا اور چڑتا چلا جا چڑتا چلا جا جہاں جہاں تک مادہ ہے جہاں تک جگہیں ہیں جہاں تک کائناتے ہیں ان کو مسخر کرتا چلا جا یہ تیرے عقل کی روشنی تجھے خود بخود آگے بڑھاتی چلی جائے گی اور دل کی روشنی تجھے خالق مادہ کے پاس لے جائے گی مغرب سارے کسارا اس وقت اس پہلی روشنی سے آشنا ہے اور مشرق سارے کسارا چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر اس دوسری روشنی سے اس پہلی روشنی سے جو پہلی ہے اس سے فارغ ہے مغرب کو روحانیت کی ضرورت ہے کہ ان کی حیوانیت مٹے ورنہ حیوان ہیں تیسلیس کر رہے ہیں پوری کائنات کو جان جی چاہتا ہے ستیا ناسم کر جاتے ہیں نہ انسانی قدریں ان کے نزدیک زندہ ہیں نہ انسانی وقار کی کوئی اہمیت ہے ان کے اندر نہ انسانی احساسات ان کے اندر ہے نہ انسانی جبیلت ان کے اندر ہے مغرب کی یہ ساری قدریں غیر انسانی ہیں ان غیر انسانی قدروں کو بہترین کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں میں مغرب کو روحانیت کی طرف کہ وہ روح کی قدروں کو اپنائیں کہ ان کے اندر محبت پیدا ہو ان کے اندر اخلاص پیدا ہو ان کی خود غرضی جائے خود پسندی جائے خون بہانا جائے زندگی چھیننا جائے اور زندگی دینا ان کو آئے سبحان اللہ اور مشرق کے ہم پہ اللہ کا کرم ہے جب میں مشرق کہتا ہوں ہم ان میں نہیں ہیں جو سرسر جاہل ہیں اہل پاکستان ان میں نہیں جن کی گدیاں دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں جن کی گدنیں دوسروں کے ہاتھوں میں ہیں ایسی نہیں ہم مسالحت بھی کرتے ہیں اور مسلحت سے بھی چلتے ہیں ضرورت پڑے تو گدی سے زبان کھینچ بھی لیتے ہیں ہمارے اندر صبر اور تحمل اور بردباری کا وہ پورا مادہ موجود ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہوا ہے اور بے غیرتی کی انتہا سے جب آگے پڑھنے لگتا ہے کوئی تو ہم اس ظلم کے پنجے کو مرودنا جانتے بھی ہیں اور مرودتے بھی آئے ہیں اور آئندہ بھی جب ضرورت پڑی تو مرود کے رکھنیں گے ہم ان میں نہیں ہیں لیکن بے غیرتی میں ہم اول ہیں بے حصی میں ہم اول ہیں بدکاری میں ہم اول ہیں جھوٹ میں ہم اول ہیں چور بازاری میں ہم اول ہیں دھوکہ دینے میں ہم اول ہیں اس وقت جب نفس کی خواہش ہوتی ہے تو ہم خدا کو غیب کر دیتے ہیں اور نفس کو حاضر کر لیتے ہیں ہمارے اندر کچھ آلہ قدریں بھی ہیں اور کچھ پسترین قدریں بھی ہیں آلہ قدریں کم ہیں اور پست قدریں زیادہ ہیں ان پست قدروں کو بلندی میں بدلو اور ان میں سب سے پہلی قدر کونسی ہے ایل اللہ کا فضل ہے کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے آپ کے سکول تعلیم کے ادارے انتہائی مادود ہوتے تھے گورنمنٹ کے چند سکولوں میں بھی آپ کو میرٹ کی بنیاد پہ یا سفارش کی بنیاد پہ ملتا تھا اور کئی بچے جاہزاں پڑھ رہ جاتے تھے بچارے اور اپرائیویٹ اور اچھے سکول کھلتے چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور ڈیولپ ہوتا چلا گیا ہے اس قوم کا اچھے اچھے ادارے بھی بنتے چلے گئے مگر میں ان اچھے ادارے بنانے والوں کا اور اچھے ادارے چلانے والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو اچھے ادارے بناتے ہیں وہ اچھے انسان بھی بنے تاکہ غریب کے بچے بھی وہاں تعلیم حاصل کر سکے ان کی شعوری سطح کو بھی بلند کریں تمہاری آنکھ بند ہوگی تو وہاں خدا دکھائے گا کہ تم نے جو کیا تھا وہ کتنا اچھا تھا سبحان اللہ ادارے تعلیم کھولنے والے لوگوں کے اندر کم از کم دس سے بیس فیصد ایسے لوگوں کو بھی ان اس تعلیم سے آشنا کرنا چاہیے کہ جو بچہ گھر میں روٹی کے لیے بھی محتاج ہے اس کو بھی لائیے یوں حیوانوں کو انسان بنایا کرتے مغرب نے اس طرح حیوانوں کو انسان بنایا کہ آکسکوٹ یونیورسٹی جب بن رہی تھی تو لوگ سریعے لے کر پہنچ رہے تھے کوئی اینٹیں اٹھا کے دے رہا تھا کوئی سریعہ اٹھا کے دے رہا تھا کوئی جب بن گئی تو لوگ سڑکوں پہ اپنی گھاڑیاں کھڑی کر رہے تھے کہ سٹوڈنٹس کو پیدل نہ جانا پڑے ہم چھوڑ کے آئیں اور سٹوڈنٹس کو اٹھا کے باعزت وہاں لاتے تھے اور آج ہمارا شعور اور ادراک اتنا کم ہو گیا ہے کہ ہم ان کو سواری تو مہیا کرنے الگ کی بات ہے ان کے لیے دل کوئی سٹوڈنٹ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ شاید یہ اغوا برائے تاوان کے لیے نہ اغوا انسانی قدر ہے ہیوانیت میں بدل گئی مغرب بھی اچھی چیزیں اپنائے جو مسلمان کے پاس شاید نہ ہو مگر اسلام کے پاس ہے اور مشرق بھی اچھے چیزیں اپنائے جو مغرب کے پاس ہیں وہ ہے مادے کی تسخیر بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو ساف سترا پانی پھلانا بے گھر کو گھر دینا اور علم دینا اور صحت کا سامان مہیا کرنا یہ چیزیں کریں تاکہ تمہارا رب تم پہ مہربان ہو جائے ابھی مہربان نہیں علم ہی انسان کو اتحاد سکھاتا ہے جہالت افتراک سکھاتی ہے علم انسان کو کیا سکھاتا ہے اتحاد تو کوشش کرو کہ پروردگار ہمیں اتحاد کی قوت سے نوازے قرآن مقدس نے فرمایا بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ جہالت اتنی محلق چیز ہے کہ انسان فطرتاً جاہل ہے مگر اتنا سا کہ جتنا ایک حیوان اور انسان سیکھ سکتا ہے ایک انسان کے بچے کو بھی گائے بھیل گدوں گوڑوں میں چھوڑ دیا جائے اتنا ایک وہ بھی سیکھ جائے گا جتنا ان کے پاس ہے فطرت اس کی جہالت کے اندر ہے جہالت تمام جسمانی روحانی اخلاقی اور شخصی اور ملی امراض جتنے بھی ہیں ان کی پہلی علت ہے یہ جہالت کی غلاثت اور خباست ہے جہالت ایک سنگ گراہ ہے جو انسانیت کو کچل دیتی ہے جہالت ایک تہبتہ ظلمت ہے جو دل اور دماغ کو تاریخ بنا دیتی ہے جہالت نہ صرف دین اور دنیا کو تباہ کرتی ہے بلکہ انسان کی صورت تک کو بگاڑ دیتی ہے ایک علم والے کی صورت اور ایک جاہل کی صورت دونوں کو ہم عمر لے لیں اور کھڑا کر کے دیکھ کہ جہالت نقش و نگار کس طرح بگاڑتی ہے چہرے اور فیس کو کس طرح بگاڑتی ہے پیشانی کو کس طرح پچکا کے رکھ دیتی ہے آنکھ کو کس طرح درسا کے رکھ دیتی ہے دانت کو کس طرح غلیز کر کے رکھ دیتی ہے صحت کو کتنا بگاڑ کے رکھ دیتی ہے اور علم انسان کو کتنا چمکا کے رکھتا ہے صفائی کی طرف لے کے جاتا ہے ایک بے علم اور جاہل انسان چوپائے سے بہتر ہے چونکہ قرآن کہہ رہا ہے اولائیک کلعنام بلہما دل یہ حیوانوں کی طرح بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے ہیں اس لیے کہ چوپائے کے پاس ضروری علم موجود ہوتا ہے مگر بے علم انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور بس ظاہر ہے کہ عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے خود قرآن کہہ رہا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں اعلان فرما دو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے عالم سے جب میں بولتا ہوں تو عالم سے مولوی مراد نہیں ہوتا عالم سے ہر وہ شخص جو جینے کی صلاحیت رکھتا ہو جو بدھی کی معارفت رکھتا ہو نیکی کی طاقت سے آگا ہو وہ سب عالم ہیں قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا اے رسول اعلان فرما دیجئے علم انسان کو مکمل کرتا ہے اسے سیاست سکھاتا ہے اسے جہانگیری اور جہانبانی کے گر سکھاتا ہے یہ علم کی قوت ہے اسے مسجودِ ملائق بناتا ہے آپ کو معلوم ہے فرشتوں نے کیوں آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا ہم نے آدم کو علم دیا جس علم کی بدولت فرشتے بھی سجدہ ریز ہوگئے اس کے سامنے سبان اللہ علم سجدہ ریز کر دیتا ہے اے مسلم اے امت محمدیہ علم کی اتنی طاقت حاصل کرو کہ دنیا تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دے پروردگار نے یہی فرمایا علم ہی کی بدولت انسان ستاروں پر کومندریں ڈالتا علم ہی کے سبب انسان آتش و آب کا غرور توڑ دیتا سمندروں پر یہ تیرفی کشتیاں اور جہاز کس سبب سے ہیں فیضاؤں کے اندر اڑتے یہ تیارے یہ مختلف قسم کی قوتیں یہ جہاز یہ سپرسانک رفتار سے جانے والی قوتیں یہ کس سبب سے ہیں علم ایک یہ علم ہے مسلمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے اور ایک وہ علم ہے جو اس علم کو درست استعمال کرے وہ محمد مصطفیٰ سے ملتا وہ مدینے سے ملتا وہ بغداد سے ملتا وہ عجمیر سے ملتا وہ گنج بخش علی حجویری سے ملتا وہ مہر علی سے ملتا وہ مجدد الفسانی سے ملتا سبحان اللہ اہل مغرب کو یہ ہم سے لینا ہوگا اور وہ ہمیں سکھانا ہوگا یہ ہے لینا اور دینا یہ ہے ملکی مفادات اور عدم مفادات تم وہ لو جو ہمارے پاس ہے کہ ہم انسان کو درندگی کی بجائے عظمت اور ملکیت سکھاتے ہیں تم بولو جو تمہارے پاس نہیں ہے اور ہمیں وہ سکھاؤ جو ہمارے پاس نہیں ہے عقل کی روشنی تمہارے پاس ہے اور دل کی روشنی ہمارے پاس ہے نوالے تم چھیندے ہو اور گنج بخش کھیلاتا ہے سبحان اللہ جانے تم اڑاتے ہو اور یہ بانٹتے ہیں تم زندوں کو مارتے ہو اور یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تمہارے پاس وہ نالج ہے جو ہمارے پاس نہیں اور ہمارے پاس وہ نالج ہے جو تمہارے پاس نہیں کچھ علم تمہیں ان صوفیوں سے سیکھنا ہوگا ان فقیروں سے سیکھنا ہوگا جو زمین سے عالمِ خلق سے اوپر عالمِ عمر کی دسترس میں جاتا ہے عالمِ عمر کا علم ہم سے سکھو عالمِ خلق کا علم ہمیں سکھاؤ چونکہ عالمِ خلق کا علم انسان کو حریص بناتا ہے اور عالمِ عمر کا علم اپنا نوالہ اٹھا کے دوسرے کو کھیلاتا ہے میرے رب میرے حال پہ رحم فرمائے آپ کے حال پہ رحم فرمائے میرے رب ہمیں صاف سترا صحیح اور سچا انسان بنائے ہم وہی ہوں جو مجمع میں ہیں اور وہی ہوں جو اندر ہوں ہم وہی ہوں جو خلوت میں ہیں ہم وہی ہوں جو جلوت میں ہوں ہم بازار میں اور گھر میں ایک ہی ہونے چاہیے یہ اگر تم نے کر لیا تو تم جس راستے سے گزرو گے حیوانات تمہارے راستے چھوڑ دیں گے فرشتے جھک جھک کے تمہیں سلام کریں گے بڑی بڑی طاقتیں تمہارے لیے مدد اور معاونت پر تیار ہو جائیں گے مگر یہ تمہیں خود سوچنا ہوگا کہ میرا یہ جبا اور یہ دستار اور میری یہ تسبیح اور یہ مسلح صرف کس غرض سے ہے آیا مادیت کو مسخر کرنے کے لیے یہ خالقِ مادہ کو مسخر کرنے کے لیے خالقِ مادہ کو مسخر کرے گا تو تجھے جو بھی کھانے پڑیں گے اور بھوکا بھی رہنا پڑے گا مادے کو مسخر کرے گا ضمیر کا سودا بھی کرے گا عزت کا سودا بھی کرے گا ناموس کا سودا بھی کرے گا خاندان کا سودا بھی کرے گا لوگ ذلت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور اگر تو خالقِ مادہ کے ساتھ ہو جائے گا لوگ کھڑے ہو ہو کر رہوں میں تجھے سلام کریں تیرے راہیں دیکھیں گے مادہ سے تعلق جوڑے گا تو ظاہر میں تیری تصویح کریں گے اور پیچھ کے پیچھے گالیاں دیں گے خالقِ مادہ سے جوڑے گا تو ظاہر میں بھی تجھے دعائیں دیں گے باطن میں بھی تجھے دعائیں دیں سنو میری جان اللہ کے بندوں مغربوں مشرق میں رہنے والوں مسلموں اور غیر مسلموں مختلف مقاتب کے لوگوں مختلف افغار کی دنیا اور مختلف فکروں کے مالک لوگوں غور کرو اگر اخلاص پہ جا رہے ہو تو جس راستے پہ جا رہے ہو وہی درست ہے چلتے جاؤ سبحان اللہ اگر اخلاص سے جا رہے ہو تو جن رہوں پہ جا رہے ہو وہی رہے ہیں درست ہے چلتے جاؤ چلتے جاؤ اخلاص تمہیں پہنچا دے گا وہاں جہاں تم نے پہنچنا ہے اور اگر اخلاص نہیں ہے تو مکہ اور مدینہ کی راہوں پہ بھی ہو تو لوٹا دیے جاؤ مو پھیر دیا جائے گا اتنا پھیر دیا جائے گا کہ مرنے کے بعد کیپلے کی طرف رکھا جائے گا تو الگا دیا جائے گا سبحان اللہ اور اگر تم مخلص ہے تو مرنے کے بعد اگر تجھے لباس بھی نہ ملا تو فرشتے خود تجھے گھسن دیں گے جلا بھی دیا تجھے تو تیرا ہر ذرہ اللہ اللہ گئے گا دکھڑے بھی کر دیے تجھے تیرے تو خون کا ہر کتھرہ جو زمیں پہ گرے گا وہ نقشی حق بنائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اخلاص 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 بوکوں کو کھانا کھلاو بوکوں کو کھانا کھلاو بوکوں کو کھانا کھلاو یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے لے کے کھاؤ جو ہے تمہارے پاس وہی کھلاو دو ہے تو ایک کھلاو سبحان اللہ ایک ہے تو آتی کھلاو بیماروں کی بیمار پرسی کرو شاید کسی حاجت مند کے پاس تُو چلا جائے تو اس کی ایک دعا سے تیری اول و آخر کی تقدیر بدل جائے چونکہ مستحق کسی کے پاس آیا نہیں کرتا مستحق کسی کے پاس بیکاری دردر پہ جاتا ہے مگر استحقاق رکھنے والا دردر پہ چونکہ وہ ایک در پہ پڑا ہوا ہوتا ہے رب اس کے دروازے پہ پھیجتا ہے کہ یہاں جاتا کہ تیری خیر ہو مسجدوں میں کتنے بیکاری آوازیں کس رہے ہوتے باہر بیٹھے ہوئے بیکار لاکھوں کروڑوں کے مالک مگر شاید تیرے بلاک میں دوسرا آدمی کوئی ایسا ہو جس کو صبح کے ناشتے کے لیے اور بچے کو کرائے کے لیے ایک روپے اس کے جیب میں تو انہیں کبھی اس کو نہیں پوچھا ہوگا اور وہ باہر والا تیرا گیو